ایک عورت آئی اس کا نمہ ہے سارا کون ہے کافر کون ہے توائف گانے والی نشنے والی مدینہ آئی اے اللہ گینوی فاکے آگئے میری مدد کر کافر گانے والی نشنے والی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ دی ہوتی کہا نہیں پڑھ نہیں پڑھ نہیں آپ نے کہا تو تو گانے والی تھی تو کیا مکہ کے نوجوانوں نے تیرا گانہ سننا چھوڑ دیا کہاں جب سے بدر میں بڑے بڑے سرگار قتل ہوئے اب میرا گانہ کوئی نہیں سنتا تو میں بھک مر گئی ہے گانے والی کافر تاب نے کہا میری اہلِ بیت اٹھور اس عورت کا دامن بھرد صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کوئی صحابہ سے نہیں فرمایا کہ کسی کے جی میں یہ نہ آئے توائفنوں پیسے دوائی جاندے کسی کے جی میں یہ نہ آجائے کہ گانے والی کو پیسے ہمارے دلوار ہیں آہ یا رسول اللہ آج آپ دیکھتے آپ کی عمد کیا کرتے ہیں آہ میرے اہلِ بیت بنو عبد المطلب وہ تو میں آسان کر کے کہہ رہا ہوں میرے اہلِ بیت بنو متلب اٹھو اس عورت کا گھر بھردو اپنے گھر والوں سے ایک تواف کی مدد کروائی میرے نبی کی ہمدردی اب میں صرف غیروں سے بکر ہوں اپنے غیروں کے ساتھ کیا گیا اپنوں کے ساتھ آسنا کیا گیا آپ مکہ میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں اور اٹھارہ برس ابو سفیان نے ہر قدم پہ آخری حد تک جانے کی کوشش کی ہے اور آپ اعلان فرماتے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو کچھ نہیں کہا جائے اٹھارہ برس جنہوں نے انتہا کر دی ہے وہ حرم میں کھڑے ہیں آپ بیت اللہ کے دروازے کو یوں پکڑ کے کھڑے ہیں چوکٹوں پہ ہاتھ رکھا ہوئے میں اب کیا کروں گا جی آپ صفی ہیں صفی کے بیٹے ہیں کریم ہیں کریم کے بیٹے ہیں سہیل بن عمر بولے آپ نے کہا اچھا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا میں بھی یہی کرتا ہوں جاؤ میں نے معاف کیا تطریب بہت خوبصورت لفظ ہے تطریب کا مطلب ہے کہ آپ پر الزام ہی کوئی نہیں تو سزا چیئے دیں اللہ حب آپ پر تو کوئی الزام ہی نہیں میں سزا کیا دیں جاؤ مجھ کرو عثمان بن عبی طلحہ جن کے ہاتھ میں چابی تھی بیت اللہ کی آج بھی ان کی نسل نسل ایک دن آپ نے کہا بھائی عثمان دروازہ کھول دو میں بیت اللہ میں اندر جانا چاہتا ہوں کہ جاؤ تیرے لئے دروازہ کھولو تو آپ نے فرمایا پھر وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگا کب قریش وہ دن کبھی نہیں دیکھیں گے کہ تیرے پاس چابی ہوگا مکہ فتح ہوگیا عثمان بن عبی طلحہ چھپ گے تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا اسے دھون کے لاؤں اور چابی لے عثمان بن عبی طلحہ کو حیث علی نے جا کر دھونڈا چابی اس سے کبزے میں کی اور اس کو کھینچ کے لائے اللہ کیا نمی کے سامنے آپ کے ہاتھ میں ایسے چابی یوں سے ایسے چابی آپ کیا اور عثمان ایسے کھڑو آپ میں کہا عثمان وہ اوپر ہی نہیں دیکھ رہے عثمان یہ کیا ہے اچھا حضرت آپ پاس ساتھ کھڑتے چاچا کہنے کے یا رسول اللہ چابی ہمیں دے دیں اپنے گھر کو دے دیں چابی بنو حاشم کو چابی دے دیں پانی پلانا ہماری ذمہ کھانا کھلانا ہماری ذمہ چابی بھی ہمارے پاس آجا آپ چاچا کے بات سن رہے ہیں اور اپنے گھر میں عزت جا رہی ہے عثمان یہ کیا ہے وہ چپ کہ یہ وہی چابی ہے جو تو نے کہا تھا کہ قریش وہ دن کبھی نہ دیکھیں گے یہ لے تجھے اللہ کا نبی دے رہا ہے کیامہ تک تیری نسل میں رہے گی باہر میں جائے گی ابھی عثمان نے کلمہ نہیں پڑا تھا کلمہ بعد میں پڑا تھا یہ کہاں سے نفرت لائے ہو کہاں سے نفرت لائے ہو اور وہ بھی چلو سیاست کے نام پر تو ہمیشہ دنیا لڑتی چلی آئی دین کے نام پہ نفرت دین کے نام پہ نفرت اور وہ بھی اس حاج تک کافر واجب القتل کسی جان سے کھیلنا اتنا آسان ہے مظلوم کی حائے پر اللہ کا عرش کان پھٹا ہے چاہے کافر ہی کہوں رہے ہو کافر سے کہہ رہے ہیں لے اس کے بعد عثمان نے کلمہ پڑا اور وہ چابی آج تک ہوں گے خاندان ہنین کی جنگ میں پہلے شکست ہوئے بڑی بڑی طرح بڑی مشکل سے فتا ہوتا ہے تو اس میں مالِ غنیمت میں چھ ہزار کہہ دی چالیس ہزار بکریاں چوبیس ہزار ہوں اور ایک لاکھ چھٹانک چاندی یہ سارا مالِ غنیمت اور قیدی لے کر آپ جعرانہ کے مقام پر تین ہفتے بیٹھے رہے تقسیم نہیں کیا کہ اگر یہ آکے معافی مانگیں تو ہر شئے واپس گا جب تین ہفتے گزر گئے اور وہ نہیں معافی مانگنے آئے تو پھر آپ نے تقسیم کر دیا وہ شام کو وہ پہنچ گئے یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا گھر بار ہمیں واپس کیا جائے اب تمہارا بھلا ہو جائے اور میں تین ہفتے اپنے دوستوں ساتھیوں کو روک کے بیٹھا رہا کہ تم آو میں تمہیں واپس کا پس اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے اب ایک چیز لے لو یا قیدی لے لو تو کہنے کے یا رسول اللہ مال تو اللہ پھر دے دے گا ہمیں قیدی واپس کرنا آپ نے کہا ٹھیک تم کل ظہر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کہ یہی اعلان کرنا پھر میں تمہارے لئے کچھ تدویر کروں گا دشمن کے لئے تدویر پھر میں سب کے بیان اٹھا ماندیا تدویر ہوئے ہیں کہ انہوں رگڑا دے اور میرے نبی جنہوں نے تلواریں اٹھائیں اچھا تم کل آنا یہی کچھ کہنا پھر میں کچھ سوچوں گا تمہارے لئے اب ظہر کے نماز کے بعد وہ تو پہلی بات ہو جو گئے یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو یہ مامو کیوں کہا کہ حضرت دائی حلیمہ اس خاندان سے حواظن بنوسار تو یا رسول اللہ ہم آپ کے مامو ہم سے خطا ہوگی ہمیں معاف کیا جائے ہمارا ساغ و سمان قیدی واپس دی جائیں تو آپ نے باہر تو راتی ہو گئی تھی آپ نے فرمایا بھئی دیکھو میں تو تین افتے تمہارے لئے سوچتا رہا تم نہیں آئے لیں اب ایک چیز لے لو ان کا یہ ہمیں قیدی دے دیں تو آپ نے کہا جا بھئی جو قیدی میرے حصے میں آئے اور میرے کھرانے بنو متلب کے حصے میں آئے وہ تو میں اپنی دنماداری پر آپ ساتھ کو واپس کرتا ہوں باقی بھئی آپ لوگ سوچ لو کیا کرنا ہے انہوں کہیں سوچو نہ کرنا ہے کہا یا رسول اللہ جب آپ واپس کر رہے ہیں ہم بھی واپس کر رہے ہیں وہ اپنے پرائے کو غم کھانے والے ہیں لیکن ہم نے اپنوں کو زبا کرنا شروع کر دیا وہ پرائے کو غم کھا رہے ہیں اچھا اس میں تین سردار اڑ گئے ایک کا نام ہے اقرہ بن حابس تمیمی دوسرے کا نام ہے اویین بن حسن الفراز اور تیسرے کا نام ہے عباس بن فرداس سلم بن سلم سے بن فراز سے بن تمیم سے وہ کہلے ہیں کہ بھئے ہم نہیں واپس کرتے یہ نیدہ مسلمان ہوئے ابھی رچہ نہیں تھا پوری طرح عشق رسول کہا جیے ہم نہیں واپس کرتے ہم نے آج تھا کیسا نہیں کہا کہ قیدی واپس کرتے آپ نے کہا ان کو بلاؤ میرے فراز آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑے نافرمان ہو گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے آمیں کہ ان کو بلاؤ تینوں آگیا کہا بھائی ایک سعودہ کرو تمہارے سے یہ فرمائیں کہ ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے واپس کرتے بہت بھاری قیمت ہے ہر قیدی کے بدلے میں چھے اونٹ لے لو اور قیدی مجھے دے لو کہ یہ اللہ میں منظور ہے تو آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں ان تینوں کو چھے اونٹ دیئے اور ان قیدیوں کو اپنے قبضے میں لیا جب سارے قیدی کٹھے ہو گئے تو آپ نے کہا ایک ایک جوڑا میری طرف سے سب کو گفت کیا جائے جوڑا سب کو گفت کر کہ آپ نے کہا جاؤ بھئی آپ آزاد ہو کہ نہیں ہم غلام ہیں ہم آپ کا کلمہ پڑھنا تھے یہ اخلاق نبی ہی دکھا سکتے کیڑا کہتی چھڑ دے جانوروں سے آپسی محبت ایک اونٹ آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اللہ کے نبی کے قدموں میں سر رکھتے ہیں اور چیخنا شروع کرتی ہے تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا یا رسول اللہ میرا مالک جب میں جوان تھا مجھ سے کام لیتا رہا اب میں گھوڑا ہو گیا تو مجھے زبا کرنا چاہتے ہیں میری جان بسائیں اتنے میں وہ اس کا مالک آ گیا تو انہوں نے دیکھا اس کو اونٹ وہاں آپ نے کہا بھئی میری ایک سفارش ہے کہی فرمائیں کہی اونٹ مجھے دے دو کہ جا آزاد ہے موچ کھوڑے پھینکنے والی کا حال پوشنے جا رہا ہے بھئی کیا ہوا وہ ماما جی ہمارے اوپر کھوڑا پھینکا کرتی تھی وہ کہاں چلی گئی آقل کھوڑا نہیں آرہا ہمارے اوپر کہی وہ بیمار ہو گئے اچھا چلوڑے اس کا حال پوچھیں حال پوچھنے چلے جا رہے ہیں کس کا جو کھوڑے پھینکنے والی وہ کلمانہ پڑتی دور کیا یو میں وہ رخ دکھانا چاہتا ہوں یو چھکا ہے نظر نہیں آرہا ہے تو جب تک یہ رخ زندہ نہیں ہوگا ہم معاشرہ نہیں بن سکتے معاشرہ نہیں بن سکتے ہم بکھری ہوئی اینٹوں کا ملبہ ہوگے امت نہیں ہوگی اس حال کو گراد ہو تو اسے حال کو نہیں کہے گا اسے ملبہ کا ہے آج میرے نبی کے امت ملبے کا ڈھٹھے میں جو سربا سجدہ ہوا کیا تو زمین سے آنے لگیسے تیرا دل تو ہے سنواز تجھے کیا ملے ارے جو دل اللہ کو دینا تھا وہ پتہ نے کس کس کو دیکھے اپنے آپ کو ظلیل کر حقیر کر دیا دو ٹکے کے نہیں رہے اس کے نظروں میں نہیں نہیں سمجھا ممبر نے کونسا حق ادا کیا ہے ممبر نے بھی آگ برسائیسا ہے ممبر نے بھی نفرت کو پھیلائے جگہ تو محبتوں کے بانٹنے کی تھی محبتوں کو تقسیم کرنے کی تھی لیکن ہم محروم ہو گئے محروم کوئی محرومی ایک طرح کی نہیں آئی جس ممبر نے دلوں کو کھینچنا تھا جس ممبر نے امت کو جوڑنا تھا